اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم آرٹیکال کا پارٹ ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے دیفنیٹ آرٹیکال کے مطلقہ پہلے پارٹ میں ہم نے دیفنیٹ آرٹیکال پڑھا تھا اب پارٹ ٹو میں ہم پڑھیں گے دیفنیٹ آرٹیکال جو کہ دی ہے what is دیفنیٹ آرٹیکال function of دیفنیٹ آرٹیکال uses of دیفنیٹ آرٹیکال اور last میں ہم ایکسرسائز کریں اگر آپ درمیان میں کوئی حصہ بھی سکیپ کریں گے تو last پہ جو ایکسرسائز ہے جو کہ بلکل پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے پیٹرن اور انٹی ایس کے مطلقہ جتنے بھی question ہے آتے ہیں نون کے مطلقہ اس پیٹرن پر دیزائن کی گئی ہے اگر آپ درمیان میں کوئی حصہ مس کریں گے تو وہ آپ کا concept clear نہیں ہوگا لہٰذا بغیر سکیپ کیے مکمل ویڈیو دیکھیں see you in the next year Welcome back students ہمارا article کا part 2 شروع ہوتا ہے جو کہ usage of definite article ہے جیسا کہ ہم نے part 1 میں پڑھا تھا کہ definite article ہوتا گیا ہے دی جو ہے انگلیش زبان میں اس کو ہم definite article کہتے ہیں اور اس کا کام اگر اس کے ساتھ اٹیج کر دیا جائے تو اس کا معنی کو یہ مقصوص بنا دے جاتا ہے یہ کام پر استعمال ہوتا ہے it is used with a definite noun with a particle known personality یہ کسی مقصوص شخص یا جگہ یا چیز کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے for example the pen you want has sold out اگر اس کی بجائے pen you want has sold out pen جو آپ چاہتے ہیں وہ بھگ چکا ہے اس کے معنی اور the pen وہ ہو مقصوص pen جو آپ ڈونڈ رہے ہیں مقصوص pen اس کی بات ہو رہی has sold out for example next پیسیفی کرنے کے لیے definite کرنے کے لیے پارٹیکل بڑھانے کے لیے دا استعمال کیا گیا ہے next when a singular noun represent a whole class جب ایک singular noun کو بطور ایک پوری کلاس ایک پوری جماعت جو ہے اپنی پوری فیملی کی نمائندگی کرنا کے لیے استعمال کیا جائے کے طور پر استعمال کیا جائے تو ہم اس کے ساتھ دی کا استعمال کرتے ہیں for example the dog is a faithful animal ایک کتے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ dog تمام اس فیملی کی تمام جو جنریشن ہے whole class جو ہے جانوروں کی dogs کی اس کی تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ورڈ کے ساتھ dog کے ساتھ ہم نے دا لگا دیا دا لگا دیا دی لگا دیا جس کی وجہ سے وہ پوری کلاس کی نمائندگی کر رہا ہے the dog is a faithful animal کتہ ایک وفادار جانور ہے اب یہ ایک مخصوص کتے کی بات بلکہ تمام کتوں کی بات ہو رہی ہے next the fellow is a useful animal dance ایک مفید جانور ہے یہاں پہ بھی the fellow جہے یہ پوری اپنی کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے لئے اس کے ساتھ singular noun کے ساتھ ہم نے دی استعمال کیا ہے تو یہ پورے noun کی پوری کلاس کی اپنی فیملی کی پوری کی نمائندگی کر رہا ہے the donkey is a beast of burden گدہ بوجھ کا جانور ہے بوجھ اٹھانے والا جانور ہے the donkey ایک گدے کی بات نہیں ہو رہی ایک دونکی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پوری کلاس کی بات ہو رہی ہے اس پوری فیملی کی بات ہو رہی ہے next دیکھیں but man and woman do not take definite articles یہ مختلف جگہوں پر exceptions ہیں کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ singular noun کے ساتھ ہم دی کا استعمال کر دیں تو وہ وہ پوری کلاس کی نمائندگی استعمال کرتا ہے یا پوری کلاس کی نمائندگی کرنے کے لئے ہم singular noun کے ساتھ دے استعمال کرتا ہے man is mortal اگر ہم اس کے ساتھ دی کا استعمال کریں گے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ انگلیش کا رول ہے کہ آپ نے man کے ساتھ دی نہیں استعمال کرنا اگرچہ باقی تمام nouns کے ساتھ common noun کو کو بطور ایک کلاس کے نمائندے کے طور پر استعمال کرنے کیا ہم استعمال کریں تو وہاں پر دی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے man is a social animer انسان ایک معاشورتی حوان ہے ایک انسان کی نہیں بات ہو رہی بلکہ پوری کلاس کی نمائند کی ہو رہی یہاں پہ ہم نے دی استعمال نہیں کرتا فریلٹی دائنیم is woman یہاں پہ بھی woman کے ساتھ دی نہیں استعمال کیا گیا اگر دی استعمال کیا جائے تو وہ غلط ہوگا before some proper nouns کچھ ایسے مقصوص proper nouns ہیں جن کے ساتھ ہم دی کا استعمال لازمی انگلش میں کہا جاتا ہے یہ انگلش زبان کا principal ہے for example ocean اور seas کے نام کے ساتھ ہم دی کا استعمال کرتے ہیں دا pacific ocean دا black sea rivers کے نام دریاؤں کے نام کے ساتھ دا راوی دا گنگا دا نائل دا اوبی canals دا سویز canals وغیرہ mountain ranges دا روکی دا الپس دا حمالیاز وغیرہ ایک پہاڑی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پہاڑیوں کی جو مختلف ایک لمبا سلسل ہے جب بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ دا روکی استعمال کرنا ڈا آئی لینڈ گروپس جو ہیں ان کے ساتھ آئی لینڈ جزیروں کا جو گروپ ہے ان کے نام کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں the philpines desert desert کے جتنے بھی سہرا ہیں the arabian desert the gobi the sahara تو ان سب کے نام کے ساتھ دی کا استعمال ہوگا with some republics and kingdoms کچھ republics اور kingdoms ہیں جن کے نام کے ساتھ دی کا استعمال کیا جاتا ہے for example the kingdom of Saudi Arabia the irish republic the USA with some certain book names and newspaper names کچھ مقصوص کتابے ہیں books ہیں اور newspaper کے نام کے ساتھ ہم دی کا استعمال کرتے ہیں اگر وہاں پہ دی کا استعمال نہیں کریں گے تو انگلش کے حساب سے principal rule کے حساب سے وہ غلط ہوگا the holy quran the laid the beads the news news کیا ہے یہ newspaper کا نام ہے news channel the express یہ newspaper کا نام ہے the dawn اگر the dawn کو آپ یا the express کو دی کے بغیر ہم لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا with unique things جو کہ unique ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم دی کا استعمال کرتے ہیں for example the sun unique ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے the sky آسمان اس جیسا کوئی نہیں ہے unique the earth the moon with super relative degree of adjective adjective کی super relative degree کے ساتھ ہم نے دی کا استعمال کرنا ہے اگر ہم super relative degree کے ساتھ دی کا استعمال نہیں کرتے تو وہ غلط ہے for example the most beautiful rose یہ جو دی ہے یہ super relative degree یہاں پہ most beautiful یہ super relative ہے تو اس کے ساتھ دی استعمال گیا the loveliest morning یہ super relative degree ہے loveliest اور they اس کے ساتھ اٹیج کیا گیا شاباج 9 ہمارے پر with ordinal ordinal ایسے نمبر جو position بتاتے position کے نمبر درجہ ہیں اس کو ہم ordinal کہتے ہیں for example the first the third the seventh the thirty first the thirty fifth وغیرہ وغیرہ with the name of musical instrument جو music کے آلات ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم دی کا استعمال کرتے ہیں for example she played the flute اس نے بیانو بجایا اگر ہم نے پکرے میں دی نہ استعمال ہوا ہوا تو وہ غلط ہوگا تو یہاں پہ ہمیں اس principal کے مطابق اس musical instrument کے نام کے ساتھ دی استعمال کرنا ہے 11 before our noun emphasizes our super relative ایسا نام جو super relative کو emphasize کر رہا ہے selim is the man among them selim selim ہی بندہ ہے کام کا بندہ ہے سلیم is the man selim ہی آدمی ہے باقیوں کو آدمی کے درجے سے کم مان رہے ہے اس لئے اس کے ساتھ emphasize کرنے کے لئے دی کا استعمال کیا گیا ہے شباز ہاں indefinite article کے مطلقہ exercise ہے جیسا کہ ہمارا وعدہ ہے ESL Academy standard exercise present کرتا ہے fill in the blanks I met a boy eyes of dash boy war blue fill in the blank میں دیکھیں کہ یہاں پہ کیا آئے گا دی آئے گا کیونکہ یہاں پہ کس بات کی مقصوص کس لڑکے کی آنکھیں نیلی تھی I met a boy جس سے میں ملا تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہاں پہ دی استعمال ہوگا donkey is a beast of bird donkey کے ساتھ یہاں donkey بطور اپنی پوری جماعت کا نمہندے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے سنگلر جب ایک سنگلر ناؤن اپنی پوری کلاس کی نمہندگی کر رہا تو ہم اس کے ساتھ دی کا استعمال کرتے ہیں سلمہ has read about pacific سلمہ has read about pacific کیا ہے ocean تو ہم نے انگلیش گرامر کا رول پڑا تھا کہ جب کسی ocean کا نام آئے تو ہم اس کے ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں شاہ باش یہاں پہ بھی دی آئے گا شی ڈائیڈ ان گوبی گوبی کیا ہے اردو باری گوبی نہیں ہے یہ گوبی ڈیزرٹ ہے تو انگلیش گرامر کا رول ہے کہ کوئی سی بھی ڈیزرٹ کا نام آئے تو ہم نے اس کے ساتھ دی استعمال کرنا ہے پریزیڈ اوف ڈیش یو ایس 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 یہ کیا ہے کینگڈم ہے یونین ہے ریپبلک ہے تو یہاں پہ یو ایس ایس سے پہلے مخصوب بہت ایس چند ایک انگلیش گرامر میں نیمز ہیں ریپبلک ہیں کنگڈم ہیں جن کے ساتھ ہم دی استعمال کرتے جن میں سے یو ایس 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 پاکستان ارث ریوالز اراؤنڈ سان شاباش اب پتا چلے گا کہ اس کوئیس میں دو بلینکس آگئے ہاں بلکل آپ نے ٹھیک سمجھا لیکن دونوں پہ ایک ہی کنسپٹ اپلائی ہوگا ایک ہی رول اپلائی ہوگا وہ کیا کہ یہ ارث کیا ہے یونیک نون ہے سن کیا ہے یہ بھی یونیک نون ہے تو انگلیش گرامر کے مطابق جو یونیک نون ہو تو ہم اس کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں ہاں شاباش دیفینیٹ آرڈکال ہم اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ویری گوڈ ہی اس تالیسٹ بھائے تو یہاں پہ فیل ان دا بلینکس میں کیسے ہمیں پتا چلے گا تو تالیسٹ کیا ہے اجیکٹیو ہے اجیکٹیو کی کون سی ڈگری ہے سوپر لیٹو تو انگلیش گرامر کے رول کے مطابق سوپر لیٹو ڈگری کے ساتھ کیا آتا ہے شاباش شی اس سٹنگ ایٹ آرڈینال اس کی پوزیشن ہے درجہ کون سی چہر پہ بیٹھی پانچمی چہر پہ شی اس سٹنگ ایٹ وہ پانچمی سی پر بیٹھی ہے تو جب درجہ کی بات ہو آرڈور کی بات ہو آرڈینال ہو تو انگلیش گرامر کا رول کے مطابق اس کے ساتھ کیا آئے گا دی آئے گا شاباش ویری گوڈ یہ سابقہ سابتہ ڈیفینیٹ آرڈکال کے مطلقہ اور اس کی ایکسرسائز نہیں اب تک اگر آپ کو کوئی بات کنفیوز کر رہی ہے تو آپ کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور سی یو ان دا نیکس لیکچر آف زیرو آرڈکال شاباش سابتہ کے لیے اللہ حافظ